پلازا میوزک سینٹر پریزینٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی سبھی طرح کی نات، تقریر، قرات اور استماعات کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر اردو بزار جامع مزد دہلی چھے ومن یعمل مثقال ذرة خیرند يرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرند يرہ یقalıelas تبارکotheالی علیه وسلم آلاف عملوه وآنتم من الله على حرر واعلموا انکم معروضون على اعمالكم فمن یعمل مثقال ذرة خیرند يرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرند يرہ او کما قال صلی اللہ تبارک wszystkieعالی علیه وسلم میرے بھائی اور دوستو اس وقت ساری دنیا کے انسان کیا کافر کیا مسلمان وہ منشاہی زندگی پر چل رہے ہیں جو جی میں آیا وہ کرنا ہے جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا اپنی منشاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ تین سو سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے یعلمونا ظاہرا من الحیات الدنیا بس یہ فیصلہ بات کے چار دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں وَهُمْ عَنِ اللَّا خَرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے اور یہ کائنات اللہ کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے عرش فرش اللہ کا ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں بلکہ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهُ ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ من قبل ہے شروع سے اور من بعد ہے آخر تک ہمیشہ تک اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں کُلَّ يَوْمٍ ہُوَ فِي شَان جس کا مقابل کوئی نہیں مَا کَانَا مَا هُو مِنْ إِلَهَ جس کا کوئی شریک کوئی نہیں لَمْ يَتَّقِسْ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيْخٌ فِي الْمُلْكِ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا خود موت سے پاک ہے سب کو بنایا بننے سے پاک سب کو مارا مرنے سے پاک اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے مَا شَاءَ اللَّهُ قَان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَقُن وہ نہ چاہے تو کوئی کرواہی نہیں سکتا وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تم بھی اللہ کے محتاج ہو تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالی بھی چاہ لے فیرون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو زبا کرنا ہے اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے ایک اتنی کسرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس کے کرنی ہے ایک سال چھوڑو ایک سال مارو جس سال چھوڑتا تھا اس سال حارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا حالانکہ اس کا عکس کرتا تھا کہ معاملہ آسان ہوتا لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا پانی سے پھر ان کے دربار میں پہنچایا ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین یا بھی ایک دریاء میں ڈالوں گی یا دوبے گا یا مرے گا اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمْ اسے سمندر میں دریاء میں ڈالو وہ دریاء اسے کہاں لے جائے گا فَلْقِهِ الْيَمْ مُبِ السَّاحِل وہ دریاء اسے ساحل پہ پھینکے گا وہاں سے کیا ہوگا یا خُلْحُ عَدُمْ وُلِّ میرا دشمن فیرون پکڑے گا وَعَدُمْ وُلَّهِ اس کا بھی دشمن ہے اس کو پکڑ لے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا یا اللہ جس سے بچانے ہے لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي نہ اس کی موت کا غم کھا نہ اس کی موت کا خوف کھا نہ اس کی جدائی کا غم کھا اِنَّا رَادُّوهُ الْيَكِ تو دیکھے گی میں اسے واپس تری گود میں لٹاؤں گا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تیری زندگی میں میں اسے رسول منا دوگا یا دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی اس سے پہلے نہیں مر سکتی وہ فیرون کی گود میں جائے یا تبتی آگ میں گرے یا وہ توفانی موجوں میں گرے بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے پھر وہ حلاقت میں استعمال نہیں ہو سکتا اور جب وہ حلاقت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لئے استعمال ہوتے ہیں جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو زلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں جب وہ زلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے اس کائنات میں میرے بھائیو حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے سارے کی ساری ابن امروت کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو اور لکڑیاں کٹھی ہوئیں ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے گا کہ تو خود چلا جا وہ کہنے کہ میں کیوں جاؤں تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں قریب جائیں تو خود جلتے ہیں شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا غلیل کی طرح اس میں ڈال کے پھینکا کپڑے اتارے رسیوں سے باندھا جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائن طرح آگئے اور پانی کا فرشتہ بائن طرف آگئے یوں جا رہے درمین میں ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو آگ بجھاؤ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے کہہ لے کہ ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں تو فرمایا اما الیک فلا ضرورت تہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں اما الی اللہ فنعم بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں جا رہے جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آق کو حکم دیا نا رکونی بردن وسلام علی ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر تو اللہ جللہ جلالوں نے ایسا اٹھنڈا فرمایا اس کی گود کو ایسا اس کے شولوں کو گود بنا دیا شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا جیسے ماں بچے کو چار پائی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا آپ کو شفا بنا دیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر جو جانی دشمن اور قتل کے جرپ ہے جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربکا یا ابراہیم اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کیا ہی زبردست ہے تیرا رب کیا ہی زبردست ہے تیرا رب جو بھی صورت ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اللہ کے قابلے ہے اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے جو ہواوں کو کہے گا وہ کریں گی جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے عامال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی جب لوگوں کے عامال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی نہ آج عزت دلا سکتا ہے دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے یہ میرے بھائیو آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کس پر اس کی پکڑ آتی ہے کس پر وہ ماف کرتا ہے اس لئے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے عامال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں ہر محلے میں ہیں ہر بازار میں ہیں پوری دنیا میں ہیں پورے چھے برعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بیما قصبت اید الناس اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے عامال اختیار کیے تو یہ سنو ایک قوم تم سے پہلے آئی نو علیہ السلام کی جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا بیما تعدونا انکنت من الصادقین وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے پھر ہمارا وہ دن آیا ففتحنا ابواب السما بیما ام من حمر وفجرنا الارض عیونا فلتقل ما علی امر قد قدر آسمان کے دروازے کھولے زمین کو چشمیں بنا دیا یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کہ فجرنا الارض عیونا ہم نے پوری زمین کو چشمیں بنا دیا روئے روئے سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا زمین سے پانی نکلا اور سوری کائنات میں وہ پانی پھیلا ایک تفسیر میں میں نے پڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پاناہ ملے اور میں بچ جاؤں اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑی جس سے مجھا پہاڑ کوئی نہیں تھا پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا پھر اس کے پاؤں پر چڑا پھر اس کے سینے پر آیا اس نے بچے کو اوپر کر لیا پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے بار پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالی نے سامنے 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 ہلاک کیا تین آدمی غار میں شپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پشاب آیا اور بے قرار ہو کر پشاب کرنے بیٹھے اللہ نے پشاب کو جاری کر دیا اور وہ پشاب کرتے 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 اپنے ہی پشاب میں غرق ہو کے مر گئے جو کام قوم نو کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں قوم عاد آئی بڑی طاقتور یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد من ناقوا کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤنا ہمیں کس سے دراتے ہو اِنَّ قُولُ اِلَّا عَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَةِ نَابِسُو ہمارے خداوں نے تری اکل خراب کر دی ہے ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَا اے حود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے نافرمانی میں بڑھتے رہے تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا کہتا گیا انسان ایسے بھوکے اور وہ انسان ہماری طرح تو پھئی نہیں چالیس ہاتھ قد ہوتا تھا تیس ہاتھ قد ہوتا تھا آٹھ سو سال نو سو سال عمر ہوتی تھی نہ بوڑے ہوتے تھی نہ بیمار ہوتے تھی نہ دانت ٹوٹے نہ کمزور ہو نہ نظر کمزور ہو جوان تندرست طوانہ سرم موت آتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں اب انہیں بھوک بھی زیادہ وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے پھر جہلال بھی کھا گئے پھر کتے بھی کھا گئے بلے بھی کھا گئے چوہے بھی کھا گئے جو چیز ہاتھ میں آئی سامپ بھی کھا گئے ہر چیز کھا گئے پر نہ بارش کا قطرہ گرہ نہ زمین کا دانہ پھوٹا یا کہ درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چب آ گئے کہہ تو دور نہ ہوا تو پھر انہیں ایک وفد بھیجا بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو وہ جب مصیبت آتی تھی اوپر والے کو پکارتے تھے جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے تو اللہ تعالی نے تین بادل سامنے کیے آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو ایک سفید ایک سرخ ایک کالا تو آپ اس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے سرخ میں ہوا ہوتی ہے کالی میں پانی ہوتا ہے ان کے یہ پانی یہ یہ کالا چاہیے یہ کالا چاہیے آواز آئی پہنچے گا یہ واپس پہنچے ان کا بارش ہوگی تو پھر جب ساری قوم کٹی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا فَلَمَّا رَعَوْهَ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ وہ بادل آیا قَالَا فَنگِ هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا وہ دیکھو آئی بارش تو اللہ تعالی نے کہا بَلْ هُوَ مَسْتَعَجَلْتُمْ بِهِ یہ بارش نہیں یہ وہ عذاب ہے جو تم حود سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے اب تیار ہو جاؤ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا ان کو ہوا نے اڑا دیا ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان کے سروں کو اپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولہ ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح پھر ان کے سر اپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا سر الگ ہو گیا دھڑ الگ ہو گیا پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایہ کر دوں کوئی نظر نہ آیا سب کو اللہ نے مٹایا جو کام قوم آدھ کرتی تھی وہ کام آج فیصل آباد میں ہو رہے ہیں پھر اللہ پھر قوم سمود آئی انہوں نے سنا تھا کہ آدھ کو ہوا نے اڑایا تھا تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا اندر تو ہوا جائی نہیں سکتی جائے گی بے صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی نافرمانی نہیں چھوڑی الٹے کام کو چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی ایک فرشتہ آیا مکرو مکرن انہوں نے مکر کیا و مکرنا مکرن ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا فاندر کیفا کانا عاقبت مکرہم آج ان کا انجام دیکھو انا دمرناہم و قومہم اجمعین فتلک بیوتهم خاویتاں بما ظلمو انہ فی ذالک لآیتاں لقومن یعلمون و انجین الذین آمنوا و کانوا یتقون اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو ایک فرشتہ آیا اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے چہرے نیلے اور کالے ہو گئے اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا پھر اس پر قوم شویب کا اللہ نے قصہ سنایا یہ تاجر قوم تھی فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا تولنے میں زیادہ ناپنے میں زیادہ یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور ساری دنیا کی تیارت انہوں نے قفزے میں کر لی اور شایب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ او فلکیل وزنو بالقستاس المستقیم صحیح طولو صحیح ناپو ناپ تول میں کمی نہ کرو جواب ہے اے شعیب با تم مسجد میں بیٹھ جا ہمارے کاروبار میں داخل نہ دے اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو وہ کہے گا وہ تو بیجلی کا بل بی ادا نہیں ہوگا میں روٹی کہاں سے کھاؤں یہ میں ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو کہا اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے پانچ سر روپے بچتا ہے اور خالص بیچوں تو پچاس روپے بچتا ہے تو پچاس روپے سے میرا کیا ہوگا سبزی گوش بھی نہیں آتا اور پانچ سر روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں تو یہی کچھ قوم شعب نے کہا کہ میں شعب اپنے گھر بیٹھ جا ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور تو کاروبار کیسے ہوگا جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے نابط علمِ کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں یہ سارے اعتراضات شعب الاسلام کی قوم میں کی ہوئے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا پھر منڈیاں کیسے چلیں گی پھر تیارت کیسے چلے گی تو ہم تو تیارت چلانے نہیں آئے ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہو تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے اور چل پڑے تو برکت سبحان اللہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے نہیں بچے گا فاقہ کریں گے بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا بیٹ تمہیں نہیں دے سکتا حیث عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا عمر بن عبدالعزیز بارہ بیٹے مسلمہ بن عبد الملک ان کے صالح کہنے کے امیر الممنین آپ نے بچوں پر بڑا ظلم کیا ہے کہنے کے کیا ظلم کیا ہے کہ ان کے لئے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ دو روپے فیکس ہیں دو روپے تیرے بچوں کو دو روپے ملیں گے ترکے میں دو روپے یعنی دو درم تو یہ کیا کریں گے آگے ان کا تو نے کچھ نہ بنایا تو زہر نے اثر کر لیا تھا کہنے کے مجھے بٹھا دو تو انہیں بٹھا دیا کہنے لگے بات سنو میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں تو لہذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لئے جمع کروں وہ کہنے لگے ایک لاکھ روپے میں دیتا ہوں میری طرف سے بچوں کو حدیعہ کر دو کہنے کے وعدہ کرتے ہو کہنے کے ہاں وعدہ کرتا ہوں کہنے کے اچھا ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسے کٹھا کیا ان لوگوں کو واپس کر دو میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ وہ سب کو بلالیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہارے لئے جمع کرتا دولت چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی لیکن اس کے بدلے میں میں دوزخ میں جاتا دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقوی سکھا تھا اللہ سے لینے سکھا تھا خود جنت میں جاتا میرے بچوں میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہاں تقوی والا جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا میرے اللہ کا وعدہ ہے وہو ویتول السالحین کہ میں نیکوں کا دوست ہوں نیکوں کا والی ہوں اگر پھر اپنے سالے سے کہا مسلمہ اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی حلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ انوی شہزادہ مسلمہ کی اولادیں اور سلمان بن عمد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں دس دس لاکھ درہم چھوڑ کے مرے ان کی اولاد مسجد کی سوڑیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتے تھیں جیسے ابھی جمعہ کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے ہم تاجر بعد میں ہیں ہم افسر بعد میں ہے مسلمان پہلے ہیں کسی بچوں کے باپ انہوں نے blev خوشکہ مسلمان پہلے ہیں کسی بچوں کی ماں وہ عورت باد میں ہے مسلمان پہلے ہے کسی کی بیوی باد میں ہے مسلمان پہلے ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پر حکم قربان ہو ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو قوم شعب نہ بنیں ہمارے بازار وہ مزا کھڑا نہیں لگے کاروبار کیسے ہوگا بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے بھوکے مر جائیں سکول کی فیزیں کہاں سے دیں اس وقت زمانے کے تو سکول نہیں تھے نا یہ آج کی بات کر رہا ہوں سکول کی فیزیں کہاں سے دیں بجلے کے بل کہاں سے دیں اگر سچ پر کمائیں اور دینداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں یہی شاہد علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا پھر کہاں سے کھائیں پھر کہاں سے کمائیں تو چھپ کر کے اپنے نفل پڑھا کے اور اپنی اللہ اللہ کیا کر ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے نماز پڑھیں گے جمعہ پڑھیں گے پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے گردیانتی سے روک دے سود سے روک دے فیانت سے روک دے تو ہماری کے تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ تین عذاب مارے یہ پہلی کافر قومیں تھیں ان پہ ایک ایک عذاب آیا یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے تو اللہ نے ان پہ تین عذاب مارے بارش کسی اس کی انگاروں کی بارش ہماری جماعت شعب الاسلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی اتنی برف پڑی ہوئی تھی یعنی تقریباً تین تین فٹ برف پڑی ہوئی تھی ایسا ٹھنڈا علاقہ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی وہ جھلس گئے ٹھڑپ گئے آب لے پڑ گئے تو اس کے بعد ایک ادم ہوا تھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے تھنڈی ہوا آئی اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا اس کا ذات زمین میں زلزل آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی مندی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان مندیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پر برسے تھے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتے داری کوئی نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی بدواش ہو جائے گی ناش گینے کی رسیہ ہو جائے گی گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور حنزیر ہوں گے اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا بستہ لالہم المحارم انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا وَعَقْلِهِمُ الرِّبَا اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے وَلُبْسُهُمُ الْحَرِیرِ اور مرد ریشم پہنے گے سونے کی انگوٹیاں سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی سونے کی چین سونے کی انگوٹھی یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہنے میں جو اللہ کو بھی للکارہ ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارہ ہوا ہے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں یا لئیت امتی لم تلبس دہب کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے جن کچھ پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ روکنے والے کا پتہ ہے نہ اس کی سزا کا پتہ ہے لہذا چل رہی ہے گاڑی تو یہ کس بھی ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے سود کو کھائیں گے ریشم پہنیں گے سونا پہنیں گے شراب پیئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لئے روتا 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 جنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیم دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو بکھنا مشکل ہوگا مرلی وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لعلک باخن نفسک اللہ یکن مؤمن لعلک باخن نفسک علی آثارہم اللہ مؤمنو بهذا الحدیث اصفہ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ما انتا علیہم بے وکیل لستا علیہم بے مسیطر ما انتا علیہم بے جبار من کفر فلا یحزن کا کفر ولقد نعلم انکا یدیک صدروک بما یقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کر او میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کیلئے اس کے باوجود آپ قگلہ قرآن میں سنلو جب اثنا فرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہ غرقوں کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لئے رویہ بھی اور ترپا بھی یہ نفف لا تذہب نفسک علیہم حسرات یہ آیت اس مذہب رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری ناففرمانیاں تو کہے گا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ عمت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہیں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی بھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے پنوں ٹن اپنے پھپھوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دوئے نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن سیرچ کی روشنی سنفہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن تاروں کی اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچ دی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطاللہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے پتھر بھی اللہ کی حبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حیعہ علی السلام حیعہ علی السلام ایک کھانے دار پکارے بلستان کا لونگا کہ تمہارا سمن آجاؤ تو سر پہ پان رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پہنگ دفعہ پکارے اور کانوں کے جونہ ریں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن پھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفعہ اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفای اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ میں ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدہ کا انکار ہوا ایک سجدہ کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا عثمہ سلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مذاک اڑایا پھر اثر کا مذاک اڑایا پھر مغیر بارشاہ کا مذاک اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مذاکی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں در تھا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کی عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ ایک ایسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جوریں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہر طالع کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کے عزت و عبر پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفا والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں ہلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کے آٹھوں بزاروں میں جس کے شریعت کا مزاک اڑا جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نتحے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوش سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیلی نہ دے تو آپ کہتے چل چھوٹے گر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بکشا آنکھوں میں چراک جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برکی روئیں دوڑائیں دل کو دھوکایا سارے بدنکز تو خون پہنچانے کا نظام چلایا پھپڑوں کی فکشیاں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کارنے کی طاقت دی دو دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی الگ کر دی اور میدے کی الگ کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ مو میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو مو میں سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فرقیوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے پھر پھرے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنتوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہڈیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردسل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشاعر کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پہلی ندی تو نکال دیا اس نے گاہ کو بیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکے دی والارض وضعہ لانعام اے میرے بندوں میں نہیں تو تمہیں بنا کے دی فاکیتن دیکھو میں نہیں تمہارے لئے پھل نکالا والحبد العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بی بنایا اور بھوسہ بی بنایا خوئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں سمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فوئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار تمہیں متی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فوئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی شلائے ایک کڑوا ایک میٹھا دینہو ما برزخ ان میں پردہ لگایا لایب غیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فوئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی آتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کر رکھتا ہوں کہ تمہارے تنکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤگے اور تمہارا رب حملشاہ باقی رہے گا فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کل یوم ہوا فی شان فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان منسنتہو سنفرغ لکم ایوہ السقلان پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلنے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باغی بنتے ہو اے انسان ہوشمیہ اے جنات ہوشمیہ تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتاً قد دھیان اور یرسل علیکم شواغ من نار ونحاس فنحاس فلا تنتصران تم آق کی مار تمہیں پانی کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں تیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپک رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید اللہ اور لیا اللہ اور لیا فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان تم کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گیا تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو ولمن خواف مقام ربہ جنتان اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان زباتا اثنان فبئے آلائے ربکو ما تکذبان فيهما من كل فاکة زوجان فبئے آلائے ربکو ما تکذبان فيهما عینان تجريان فيهما من كل فاکة زوجان متكئین على فرش دطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن نمس قبلهم ولا جان كأنهن الیاقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبئے ایئے آلائے ربکو ما تکذبان کس رب سے تم بغاوت کر رہو جس نے تمہارے لئے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن متی ہی متی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخت پھیلے ہوئے پھل بھرے ہوئے خوش جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے ارتے ہوئے پانی ارتا ہوا پانی بہتا ہوا ہوریں سجی ہوئیں غلمان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لئے اور تمہیں کھلانے کے لئے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے کالین لگے ہوئے اور زگاوہ تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایادہ درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوش پکے ہوئے اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بینیاں تیری دنیا کی مومن بینیاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں چھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَان اور میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کروگے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ پھر گئی اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پڑھی ہوئی ہے جہنم میں پڑھی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے امان ہونے کے ذات بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑنا شروع کرے گا چڑنا شروع کرے گا چڑنا شروع کرے گا جب دوزک کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹی آئے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرانے گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسری سنو سیعلمون اليوم من اصحاب الكرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الذین تتجافہ جنوبہم عن المداجع کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑنے والے پھرے میرے بھائیو یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت ہے میں کیسے سمجھا ہوں میں تو جب بھی جمع پراتوں میں یہ مضمون ضرور بیان گا مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کم آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں کم ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے صرف نماز نہیں زکاة بھی دینی پڑے گی پیسہ ہے زکاة نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرش نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرش کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صادقی پے لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو کرزہ دے رہیں کسی ایسے ایر Again کو کرزہ نہیں دے رہیں یہاں مسجد والے چندے مانگ رہے بھائی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے اور کہیں صندوقچیاں پھر آ رہے کہیں وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی اکلوں پر بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے ان کو بعیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جارہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں یہ ایمانی اور غرط کے خلاف مسلمان کی سخوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں فِي اَقِيمُ السَّلَى وَآَتُ الزَّقَى اَقِيمُ السَّلَى وَآتُ الزَّقَى ستاسٹھ دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکاة کے ساتھ نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز زکاة نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکاة دینے والوں سے زکاة دینے والے تھوڑے ہیں پیسا جاتو وہ جان جاتی ہیں ہمیں نہ تو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے غریب پروسیوں کو آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکاة اگر وہ دیانتدار ہے تو اگر رشور نگلے تھا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکاة ہے نہ رکھ دوستہ ایس پی کہنے لگا میں زکاة کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں تو پندرہ دین میرے گھر میں کبھی سالن پکتا کبھی نہیں پکتا اپنے اوپر صرف خرش کرنا بچے کو کھلانے کی خواہش تھی ایک ہزار روپے کے کھلانے لے کے دے دیئے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلانے بچے کو لے کے دے دیئے کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس ہزار روپے کے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکاة اور صدقات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنی لئے مانگ رہا ہوں میں کہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکاة دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئی گی تیرا زیور تیرے لئے گنجہ سامپ بن کے تیری سامپ تو ہی زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لئے سنبھال کر رکھا ہے اس کی زکاة دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکاة دو یہ تو یہ مال پکڑا دے گا کامت کے زند نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکاة نہیں دی ایسے جہنم سے نہیں بچا سکتا میرے بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھو نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں نہیں ہم پہلے دیکھیں گے اپنے پر حضرت عثمان عزیلہ نہ ہو کے پاس ایک سال ہے حضور سے مانگنے آیا آپ نے کہا عثمان سے پاس چلے گا عثمان سے مانگنے گا تو آگے بیگم پر لڑ رہے کس بات پہ انہوں کہہ رہے باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تو باہر آواز آ رہی بیگم کو کہہ رہے اللہ کہ بندیرات تو انہیں چراغ میں بتی موٹی ڈال دی وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجیوس کے پاس بھائی دیا جو بیگم پر لڑ رہا ہو کہ تو انہیں بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کہا دے یا تو انہوں نے دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہا وہاں سے آیا ہوں تو انہیں اندر کہا ایک تھیلی اٹھائی نہ پوچھا کے کتنے شائع ہیں نہ پوچھا کے کہاں انہوں نے تین ہزار درم اٹھا کے دے دی ہے وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کہتا کہ یہ مجھے تو 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 نے اتنے دے دی ہے کہ میری اگلی مثل کو بھی کافی ہے اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی کہنے لگے کہ وہ اپنی ذات پہ خرج تھا وہ ٹھونک ٹھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں یہ تجھے تھوڑ دے اللہ کو دے رہا ہوں تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں اپنی اولاد کو اور بینیوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے یہ ہم اس پر توبہ کریں اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونے چاہیے مسجد کی چلو کوئی جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردن میں نوسیٰ اکیانوے میں تو ہم اسرائیل کے باڈر پر چلیں انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے عام ادرافت بات چیت ہوتی رہتی ہے چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں رشتے داریاں ہیں تو کہے یہ یہودی یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہارے فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو انہوں کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعہ کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے اب یہاں فجر میں ڈیڑھ صف ہوتی ہیں اور جمعہ میں باہر بھی صفے بنی پڑی چلو میں کہتا ہوں مان لیا ایک بٹا تین طبقہ باہر سے آیا ہے یہ دو بٹا تین تو یہی سے اٹھ کے آیا ہے یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کریں اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا میرا روزانہ ہر جو میں جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں تین سو ساٹھ دن ہیں میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا تین سو ساٹھ دن میں آپ کو تین سو ساٹھ نیا بیان سنا سکتا ہوں کہ میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھ سا اپنا دکھڑا میں روزانہ ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری حائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں جلتا کتہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسوں نکل پڑے کیوں ہے کہ ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں جس نے فجر آج نہیں پڑی اس نے اپر جہنم کو واجب کر لیا جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی پھر میں کیا مضمون بیان کروں کیا فلسفہ بیان کروں اس نے میرے بھائیو اپنی ذات پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں مسجد کی دور لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرش فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے پوتے پوچھتے ہیں اببہ دادا کی قبر کہاں ہے اببہ کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان جو ایسا کریم خسلے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں یہی میری فریاد ہے یہی میری پکار ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشاہ کے خلاف نہ ہوگا اس کو سیکھنے کے لئے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو ہمارے آمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سب کو ملکی دے